اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ عویس بھئی انڈیا سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ انڈیا میں حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور ان کی عبادی بھی چالیس کروڑ کے قریب ہے تو مسلمانوں پر جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں وہ اس کو کس طرح فیس کریں بہت شکریہ بھائی آپ کے سوال کا دیکھیں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو اہل مکہ کا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے درمیان موجود تھے اگرچہ وہ اہل حق تھے اگرچہ انہوں نے دنیا کے اوپر اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی دینی تھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ تمام انسانوں کا سردار بنانا تھا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ناغوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قسم تم لوگ جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے قوموں میں لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا اور ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چھلنی کر دیا گیا لیکن ان کے پائے استقامت نہیں ڈگمگا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے تو بلکل ہمارے دل سارے دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ خصوصا ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں کشمیر کے ماہوں بہنوں بچوں کے لیے جوانوں کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے ہم سے ان کی تکلیف پریشانی نہیں دیکھی جاتی لیکن ہمارے جو بھائی ہیں ہندوستان کے کشمیر کے ان سب کو اس چیز کی جو اللہ کی رحمت ہے اس سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اور اس اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چھارہ کا سارا ہندوستان بھی پاکستان کا پارٹ ہوگا اگر پاکستان بنا اللہ تعالیٰ نے محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ سے کام لیا اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان سے عجرت کر کے پاکستان آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شک بہت بڑی حکمت تھی لیکن جو مسلمان کرونوں کی تعداد میں پیچھے رہے گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی دادرسی کے لیے پاکستان سے فوجیں آئیں گی اور اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نظر دی ہے جن لوگوں کو دکھایا ہے ان کے مطابق آپ خوب جانتے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب پاکستان میں اسلامی طرز کا صدارتی نظام قائم ہوگا اور پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ تین ہزار کے لگ بگ کالے رنگ کے جنگی جہاز اطا فرمائے گا کہ وہ جہاز ایسے ہوں گے کہ جب وہ اڑیں گے تو ان کی حیبت کے آگے دشمن نہیں ٹھہر سکے گا اور انہی کے ذریعے سے غزوہ ہند سے کہیں پہلے جو کشمیر ہے پاکستان اس کو ازاد کرا لے گا اور دشمن کی اتنی حمد بھی نہیں ہوگی کہ آگے سے کوئی بھی مضاہمت کر سکے اور پھر وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب پورے کے پورے ہندوستان کے اوپر اسلام کا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا گار دیا جائے گا تو جو اہل ہندوستان ہمارے مسلمان بھائی ہیں اہل کشمیر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے ہیں بزرگ ہیں سب کو یہ چاہیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور یہ جو باتیں کچھ وہاں سے آ رہی ہیں کہ بتا نہیں ہم اتنے کروڑ ہیں ہم ان کو ہندو کو ختم کر دیں گے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے اس اللہ نہ کرے بلکل ایسی کسی بھی چیز کی طرف جانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جس سے فتنہ ہو قتل و غردگری ہو تکلیف ہو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا جنگ کا اختیار اسلحہ اٹھانے کا اختیار لڑائی کرنے کا اختیار صرف حکومتوں کو دیا گیا ہے اسلام میں عوام کی طرف سے ڈسینٹ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ہجرت کی اجازت ہے اگر آپ کسی جگہ سے تکلیف میں ہیں اور وہاں پہ پریشانی ہے اور آپ کے برظلم کیا جا رہا ہے تو آپ کو جب مکاملے جیسے مکاملے اپنے سازو سمان کے ساتھ یا اپنے سازو سمان کے بغیر وہاں سے ہجرت کر جائیں وہ ملک چھوڑ دیں وہاں سے چلے جائیں لیکن کسی بھی قسم کا ڈسینٹ اور اس طرح کی چیز اسلحہ اٹھانا یا دوسری قوم کو مارنا قتل کرنا یا حکومت کے خلاف کسی قسم کی کروائی کرنا یہ سب کے سب اسلام میں اس میں کی گنجائش موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہ صحابہ کے عمل سے ملے گی نہ تابعین کے عمل سے ملے گی نہ تابع تابعین کے عمل سے ملے گی اس طرح کی کوئی چیز کوئی بھی روایت آپ کو نہیں نظر آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی دشمن کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اللہم اینہ نعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل وظلائد دین وغلبت الرجال آمین یا وجہ وسائلی